اگر آپ کے گھر میں سبزی شوخ سے نہیں کھائی جاتی ہے تو اس سے سیپی کو ضرور ٹرائے کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم آپ کے لئے لوکی کے کباب کی ریسپی لے کے آئے ہیں علو کی کباب تو آپ نے بنا ہی ہوں گے لیکن لوکی کی کباب آپ نے آج سے پہلے نہیں بنائے ہوں گے تو آج ہم لوکی کی کباب بنائیں گے بہت زیادہ کرسپی بنیں گے یہ تو چلیے پھر اپنے کچن میں چلتے ہیں لوکی کی کباب بناتے ہیں لوکی کی کبابوں کے ساتھ ہم یہ ایمڈی کی چٹنی سرف کریں گے تو ہم ایمڈی کی چٹنی ریسپی بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں یہ تقریبا ہم نے آدھا کب ایمڈی لیتی اس کو پھگو کے اس کی تمام گھٹلیاں ہم نے نکال دیئے اب اس کے اندر جو چیزیں دلیں گے وہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں تو یہ ہم نے آدھی گھڑی ہارا دھنیا دے لیا ہے اور آدھی گھڑی ہی یہ پودھینہ دیا ہے اور اچھے ہم نے یہ بڑی ہری میٹچیں لے لی ہیں اور ایک چاہ کا چمچ یہ سفیز زیرہ ہے تو ان تمام چیزوں کو ایمڈی کے ساتھ ہم بلینڈر کے جکے اندر ڈال کے بلینڈ کریں گے تو اس کے اندر ہم نے یہ لہسن کا پیس بھی ڈال دی ہے ایک چاہ کا چمچ اور ایک کھانے کا چمچ نمک ہے تو ان تمام چیزوں کو ہم بلینڈر کے جکے اندر اچھے طریقے سے بلینڈ کر لیتے ہیں دیکھیں یہ ہم نے اس کو بلینڈ کر لیا ہے اتنی ساری سی چممائی چٹنی بن گئی ہے اب اگر آپ چاہیں تو اس کو فیزہ میں فیز بھی کر سکتے ہیں اور کوڑوں کے ساتھ یا پھر آپ فرائیڈ آئٹم کے ساتھ اس چٹنی کو سرف کر سکتے ہیں تو اس کے اندر ہم نے یہ ایک کھانے کا چمچ کٹیوی میٹچیں بھی ڈال دی ہے اور یہ ایک کھانے کا چمچ بھر کے چاٹ مسالہ اس کو مس کر دیتے ہیں اور اس طرح سے بہتی مزیرار سی ہماری یہ سپائسی سی کھٹی میٹی سی چٹنی ریڈی ہو چکی ہے جو کہ ہم لوگی کی کبابوں کے ساتھ سرف کریں گے اب انبلی کی چٹنی کو ہم ایک سرف رکھ دیتے ہیں اور ہم لوگی کی کباب بنانے شروع کرتے ہیں یہ ایک کلو ہم نے لوگی انلی ہے یہ لمبی والی لوگی ہے اگر آپ چاہیں تو گول والی جو لوگی ہوتی ہے وہ بھی آپ لے سکتے ہیں تو اس کو پہلے ہم چھیل لیتے ہیں چھلنے کے بعد اس کو دھو لیں گے اس کے بعد پھر ہم اس کو چوپر میں چوپ کر لیں گے اگر آپ چاہیں تو اس کو قدو کشمی بھی کش کر سکتے ہیں تو تمام لوگیوں کو چھیل لیتے ہیں ہم دیکھیں لوگیوں کو ہم نے چھیل لیا ہے ان کو دھو بھی لیا ہے اب ہم ان کو چوپر کے اندر چوپ کر لیتے ہیں لوگی زیادہ ہے ہمارے پاس تو اس کو ہم دو دفع میں چوپ کریں گے موٹے موٹے ٹکڑے کاٹ کے چوپر میں ڈال دیتے ہیں اس کے بعد ہم ان کو چوب کر لیتے ہیں بہت ہی مدیدار سے اور کرسپی سے بنتے ہیں یہ لوکی کے کباب اپنے گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ سبزی شوق سے نہیں کھائی جاتی ہے جبکہ سبزی ضروری ہے ہمارے لئے تو اس طرح سے آپ اس ریسپی سے سبزی اپنے گھر والوں کو کھلا سکتے ہیں تو اب ہم ان کو چوب کر لیتے ہیں دیکھیں تمام لوکی کو ہم نے یہ چوب کر دیا ہے اب اس کے اندر پانی بہت ہوتا ہے لوکی کے اندر اگر پانی ہوگا تو کباب ہمارے ٹوٹیں گے سئی طریقہ سے بننی سکیں گے تو اس کو ہم ہاتھوں سے خوب ہاتھوں کے اندر دوکی کو ہم نے لے لیا اس کو ہاتھوں سے دبا دبا کے اس کا تمام پانی نکال دیں گے اگر آپ چاہیں تو اس کو ملمر کے کپڑے کے اندر رکھیں اس سے بھی آپ پانی نکال سکتے ہیں ملمر کے کپڑے کے اندر لوکی رکھیں اور اس کو ہچے ت Facet سے دبا لیں اس سے تمام پانی اس کا نکل جائےегا دیکھیں یہ تمام پانی ہم نے نکال لیا ہے بلکہ بھوری سی ہو گئی ہے یہ اب یہ ہم نے ایک بڑے سائس کی پیاز لے لیا ہے اس کو بھی چوب کر کے اس کا بھی ہم نے تمام پانی نکال دیا تھا پانی ہوگا تو پھر کباب ہمارے ٹوٹیں گے کرسپی بھی نہیں بن سکیں گے اس لئے ہم نے تمام پانی نکال دیا ہے اب اس کے اندر ایک کھانے کے چمچ ہم نے نمک دال دیا ہے اور یہ ایک کھانے کے چمچ ہی بھر کے ہم نے چاٹ مسالہ ڈالا ہے اور یہ ہم نے چھے ساتھ ہری مرچے لے لی تھی ان کو چوب کر لیا تھا اب کچھ ڈرائی سپائسیز اس کے اندر ڈال دیتے ہیں تو ایک کھانے کے چمچ بھر کے موٹا کٹا ہوا دھنیا لیا ہے اور ہم نے یہ دو چاہ کے چمچ موٹی کٹی ہوئی دال مرچے لی ہے اور ایک کھانے کے چمچ سوفیزیڈا لی لیا ہے موٹا کٹا ہوا اور یہ ہرہ دھنیا پودینہ ہے دو ہر دھنیا پودینی کے پتیاں لیئے ہم نے یہ آدھی آدھی گھڑی ہیں یہ اب ان کو بائنڈ کرنے کے لیے ہم اس کے اندر کون فلور ڈالیں گے تو یہ تقریباً آدھا کپ ہم نے کون فلور لیا ہے پچاس گرام کے قریب اور پچاس گرام ہی ہم نے چاملو کٹا لیا ہے اگر چاملو کٹا آپ کے پاس نہیں ہو تو آپ اس کے اندر بیسن بھی ڈال سکتے ہیں دیکھیں تمام چیزوں کو ہم نے اچھے طریقے سے لوکی کے اندر ملا دیا ہے آپ اس کو آدھی گھنٹی کے لیے ریس پر چھوڑ دیتے ہیں تاکہ کون فلور ہم نے چاملو کٹا ڈالا ہے یہ پھول جائے اس کے اندر اچھے طریقے سے آدھی گھنٹی کے بعد دیکھیں اب ہم ان کے کباب بنانا شروع کرتے ہیں جس طرح سے آم شامی کباب وغیرہ بنتے ہیں جس طرح سے آپ ان کو بنا لیں اور پھر ان کو ہم فرائے کر لیں گے جس طرح سے تمام کبابوں کو بنا لینا ہے اور پھر اس کو ہم بلکل لو فلم پر فرائے کریں گی کیونکہ لوکی جو ہے ہماری کچھی ہے تاکہ وہ اندر تک سے پک جائے دونوں سائٹ سے اچھے طریقے سے ان کو ہم فرائے کر لیں گے جب تک کہ ان کے اوپر گولڈن براؤن کلر نہیں آ چاہتا ہے تو اس طرح سے آپ لوکی کے کباب بنا کے اپنے گھر والوں کو سبزی کھلا سکتے ہیں جو کہ وہ خوشیوف سے کھائیں گے اور کھانے والوں کو لگے گا بھی نہیں کہ لوکی کے کباب ہیں کیونکہ دیکھنے میں ہی وہ نہیں پتہ چل دے اور انشاءاللہ کھانے میں بھی بہت زیادہ مزیددار ہوں گے تو لوگی کے کبابوں کے اگر یہ ریسی پی آپ کو پسند آ رہی ہے تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے اپنے دوست اور رشتہ داروں کے ساتھ ہمارے چینل کو شیئر نہیں کیا ہے تو جلدی سے ہمارے چینل کو اپنے دوست اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں اور اس مزیدار سے رشتہ کو زور ٹرائی کریں دیکھیں کتنے مزیدار سے لگ رہے ہیں دیکھنے میں یہ اور ایملی کی چٹنی کے ساتھ تو یہ بہت زیادہ مزا دیں گے تو ہم نے ان کو سرونگ کے لئے پلٹ میں نکال لیا ہے ساتھ اس کے ہم نے یہ ایملی کی مزیدار سے چٹنی سرف کی ہے تو اس رشتہ کو زور ٹرائی کریں انجوائے کریں اس کو اور سبزی کو انجوائے کریں اس طرح سے کھانے والوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ آپ نے سبزی سے کباب بنائے ہیں اب ہم اجازت دیں اللہ حافظ